اوہ میرے شوق سینم اوہ میرے شوق سینم ہوا دیوانہ تیر عجب سے تجھے دیکھیا اوہ میرے شوق سینم اوہ میرے شوق سینم اسے کا رنگتار غلگیہ سوچ لیا اسلام علیکم ویورز فلم سٹار شہباز اکمل فلم سٹار دیبا کے ویلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو کہ ماضی کی انتہائی خوبصورت ترین ہیرون ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری میں تھی اور ان کو پاکستان کی مونہ لیزا بھی کہا جاتا تھا اور ان کی بڑی پیاری پیاری فلمیں جو کہ میں نے آپ سے آج ڈسکس کرنی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان کے کلپس اور ان کی جو نیجی زندگی ہے کہ انہوں نے کیسی اپنی زندگی گزاری فلمی لائن میں وہ بھی سارا آپ سے ذکر کروں گا وہ انیس سو سنتالیس کو ایک اگست انیس سو سنتالیس کو بحار میں پیدا ہوئی اور کراچی میں جب وہ شفٹ ہوئی تو اپنی بہن کے پاس تو گربت کی وجہ سے انہوں نے اتنی تلیم تو حاصل نہیں کی لیکن ان کو ایک شوق تھا پاکستان فلم انڈسٹری میں آنے کا سب سے پہلی جو ان کی فلم آئی وہ انیس سو چھپینجہ میں آئی جس کا نام تھا میس ففٹی سکس تو اس فلم میں بھی ان کا کردار تھا اس کے بعد ان کا جو گھریلو نام تھا وہ چھٹکی کے نام سے وہ بڑی مشہور ہوئی اپنے گھر میں چھٹکی بیگم کا جو اصل نام تھا جو گھریلو پہلے جس نام سے ان کو پکارا جاتا تھا ان کا نام تھا رہیلا تو جو رہیلا بیگم کا دیبہ تک کا سفر ہے وہ سارا میں آپ سے آج شیئر کروں گا ان کی جو پہلی ہم فلم اکاؤنٹ کرتے ہیں جو کہ بڑی اچھی بہتر طریقے سے وہ جو پردہ سکرین پر آئیں اس کا نام تھا چراغ جلتا رہا اس کے بعد جو فلموں کی ایک لمبی کتار ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جس میں سب سے پہلی جو فلم ہے وہ ہے ملن ملن کے بعد ایک فلم آئی خاموش رہو اور خاموش رہو بھی بڑی پاپولر فلم ہوئی اس کے بعد فلم تھی آئینہ اور آئینہ کے بعد پائل کی جھنکار وہ بھی بڑی مشہور فلم تھی جو ہم نے سنایا ساری فلم انڈسٹری میں ان فلموں کا بہت ذکر چلا ہے یہ فلمیں تھیں بڑی کلاس کی فلمیں تھیں اس کے بعد ایک فلم آئی دو راہا اور دو راہے کے بعد سنگ دل جو تھی وہ بھی بڑی مشہور فلم ہے سنگ دل جو ہے اس کے بعد ایک فلم آئی نین ہماری خواب تمہارے وہ بھی بڑی نامور فلموں میں سے شامل ہے ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی فلم تھی اس کے بعد آنسو آئی آنسو بھی بڑی اچھی فلم تھی اس کے بعد نہیں تھی پردیس پردیس کے بعد سیتا مریم مارگریٹ لگتی تھی ان کی بڑی زبردست فلم تھی وہ بھی آ اس میں بڑی اچھی انہوں نے پرفامنس کی سیتا مریم مارگریٹ میں اورργیورز انہوں نے فلموں کے ساتھ ساتھ ڈراموں میں بھی کام کیا جو ٹیلی ویژن کے ڈرامیاز آتے ہیں اس میں پی ٹی وی کا ڈراما انیس سو نینوے میں ایک آیا جس کا نام تھا بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ تو وہاں سے جو سلسلہ چلا ان کا یہ جو ڈراموں کا تو اس کے بعد انہوں نے ایئر وائی کا ڈراما بھی کیا مورت کا مورت کے نام سے وہ ڈراما تھا اس کے بعد خود آگوا ایک تھا ڈراما وہ بھی آیا اس کے بعد سرکار صاحب تھا تو وہ اس میں بھی انہوں نے کام کیا اور بڑا بہتری کام کیا انہوں نے اس کے بعد جو ان کو ایوارڈ ملے وہ انیس سو ستر میں نگار ایوارڈ ملا ان کو اس فلم کا نام تھا سجنہ دور دیا وہ بھی بوڈی زبردست فلم تھی اور بڑی سپر ایٹ فلم تھی جس پہ ان کو ایوارڈ ملا اور دو ہزار بیس میں ان کو جو تھا لائف ٹائم ایچیویمنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا صدارتی ایوارڈ جس کو ہم بولتی ہیں دیبہ بیگم کو ان کی پرفارمس کے لحاظ سے کیونکہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی فنکار ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں اور میورز جو دیبہ بیگم تھی ان کی ہسٹری جو لائف ہسٹری وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے والد کو کھو دیا مطلب کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گی ان کے والد کی اور جب پارٹیشن ہوئی تو اس سلسلے میں جب وہ لوگوں نے ہجرت کی تو ان کی والدہ بھی ان سے بچھڑ گئی کیونکہ وہ اتنا جیب منظر تھا اس وقت آپ سب کو اس چیز کا علم ہے کہ لوگ کئی لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے کئی رشتہ داریلیٹیوز آپس سے دور ہو گئے تو ان کا واقعہ کچھ یہ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ نائنٹین سکسٹی فور میں ایک فلم بنی ملن اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا ملن میں دیبہ بیگم نے اور ان کے جو پرڈوسر تھے وہ رحمان صاحب تھے وہ بڑے مشہور ایک آدمی ہوئے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی اور ہندوستان میں بھی ان کو جانا جاتا ہے تو انہوں نے کوئی بھی ہیڈ بن جو تھی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں تھی رحمان صاحب کے ساتھ وہ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ بہت کام تھا تو ان کے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی تھی تو اس وجہ سے وہ مزوری کی حالت میں لیکن ان کا یہ دل تھا کہ میں فلم بنا ہوں تو ملن کے نام سے انہوں نے جو فلم شروع کی تو دیبہ بیگم نے ان کو بڑا کوپریٹ کیا ان سے صرف ایک روپیہ لیا کام کرنے کے لیے اور جو اللہ بکشے میڈم نور جہاں تھی جو ملکت رنمن نور جہاں تھی انہوں نے اس زمانے میں ان سے ایک روپیہ ہی لیا فلم میں گانے گانے کا تو یہ دونوں ایسی ہستیاں تھی جنہوں نے اس زمانے میں یہ کام کیا اور ان کا ساتھ دیا وہ فلم بڑی سپریٹ ہوئی اور وہ ڈھاکہ میں جب ریلیز ہوئی اور ان کے پوسٹر بھی لگے تو جب ان کے پوسٹر لگے تو ان کی جب دیبہ بیگم کی جو شکل تھی وہ پوسٹر پہ انہوں نے دی تصویر دی تو وہ جہاں پہ ان کی والدہ جو کھوئی ہوئی تھی انہوں نے وہ تصویر دیکھی اور وہ پہچان گئی کہ یہ تو میری بیٹی ہے تو پھر انہوں نے رابطہ کیا اور یہ دونوں مل گئی اگر دیبہ بیگم نے رحمان صاحب کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان سے پیسے کام لیا ایک روپیہ لیا پوری فلم کا تو خدا کی ذات پاک نے ان کی اس نیکی کو کیش کیا اور ان کی ماں کے ساتھ ان کا سنجوک مل گیا یہ بڑا پیارا اور مشہور واقع ہے جو میں نے کہا آپ سے میں ڈسکس کروں اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی جو نجی زندگی ہے وہ ابھی پاکستان فلم انڈسٹری میں بڑی ثابت قدمی سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور جو ایسی ہیرون نے ہماری گزری ہیں جنہوں نے اپنا آپ بچایا اور اپنا گھرے لو جو ایک کیریئر ہے وہ بڑا مقدم رکھ ہے پاکستان فلم انڈسٹری سے علیدہ اپنی زندگی کو بڑے سلجے ہوئے طریقے سے گزار ہے ان میں سے ان کا نام بھی ہم شامل کرتے ہیں دیوہ بیگم کا تو ان کی جو شادی ہے وہ انیس سو اکتر میں ایک ندیم رزوی صاحب جو تھے وہ کیمرامین تھے شاید ان کے ساتھ ان کا جو سنجوک مل گیا ان سے انہوں نے شادی کر لی اور وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ساری زندگی ان کے ساتھ ہی وہ بستی رہی اور بڑا پیارا انہوں نے فیملی اپنا سسٹم بنایا تو اس کے بعد ایک ٹائم یہ آیا کہ وہ جو رزوی صاحب تھے وہ سعودی عرب چلے گئے اپنے ملازمت کے سلسلے میں تو اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ میں فلحال فارغ ہوں تو جب انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑا تھا اس کے دس سال کے بعد انہوں نے پھر پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور اپنی خدمات پیش کی اور ان کی جو ایک بیٹی ہیں جن کا نام مدھیہ رزوی ہے وہ بھی ڈراموں میں اکثر نظر آتی ہیں اور بڑا اچھا کام کرتی ہیں ایک ان کا ڈراما بھی پیچھے آیا ہے چودری انسنس اس میں بھی وہ نظر آئیں اور ان کا ایک بیٹا عمران رزوی وہ بھی ما شاء اللہ بڑا خوبصورت کام کرتا ہے اور یہ گلبرگ لاہور میں ان کی رہائش ہے اور بڑی ٹک ٹک زندگی گزار رہے ہیں شکر اللہ کا کہ ایسے اچھے لوگ جو ایسے اچھے فنکار تھے ان کی طرف سے اچھی خبر آئے تو بندہ خوش ہوتا ہے اور ویورز میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے مختلف کومنٹس آتے ہیں کہ آپ اس آرٹس پہ بنا دیں ویلوگ یا جو بھی کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے اس کا مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ اس پہ آپ بناو تو اللہ کا شکر ہے میں تقریباً سب ہی پہ بنا چکا ہوں جتنے بھی پاکستان فیلم انڈرسٹری کے بڑے فنکار تھے بڑے نام تھے اور جو اگر کوئی رہ گیا تو انشاءاللہ وہ بھی میں بناوں گا تو اگر آپ پلیز میرا چینل چیک کریں اور اس میں سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی پسند کے ایکٹر کا جو بھی ہے بائیو ڈیٹا وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا تو نیکس بلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک پیارے سے بلوگ میں تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ